آج آپ ناظرین آئی آئی نیوز میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے میں اجاز احمد خان آپ کے لئے لائیا ہوں کچھ اہم اور تازہ ترین خبریں پنچتروے جشن آزادی کے موقع پر مانی منتری جناب گلاب راو پاٹل صاحب جلگاو پالی کی قرام بنچائت میں تشریف لاہے وہاں پر ان کا طلبہ و طالبات نے والیانہ استقبال کیا اس کے بعد طاہر پٹنی ہائی سکول میں جناب مستقر کریمی صاحب نے طلبہ و طالبات کے سامنے خطاب کیا اس بیچ شہر کے کہیں معزز حضرات بھی موجود تھے ان کے سامنے جنگ آزادی کے تاریخ سے مطالق مستقر کریمی صاحب نے خود بات رکھی اس برس کی یوم آزادی کی اپنی اہمیت ہے اور وہ کیوں ہے اس کا آپ کو علم ہے کہ یہ 75 سالگیرہ ہے اور اس کو امروط محصو کے طور پر ہم سب لوگ منا رہے ہیں اسی لئے آج ہرچند کے ہماری سکول کا جو جنڈے کو سلامی دینے کا وقت ہوتا ہے اکثر سالے ساتھ کا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ آجی صاحب اپنی سکول نے گورنمنٹ کے جتنے پروٹوکول اور جتنے آدیش ہیں سب کا تنٹو تنٹ پہلنگر کے ساتھ بجے کا جیسے ہی وقت آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے سات بجے یعنی سات بجے ہم کریں اور آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آج جتنے زیادہ گاؤں کے شہری سکول میں آئے ہیں اتنے شاید کبھی نہیں آئے تھے حالانکہ ہر شہری جاتا ہے کئی کوئی ایم ٹی بی میں جاتا ہے تو پھر کوئی گرام بچہت میں کر لیتا ہے تو پھر کسی پرائیمری میں سکول میں کر لیتا ہے لیکن جھنڈے کو سلامی ہم لوگ یہاں پر دیتے ہیں اور میں نے اہلیہ نے پالدی کے تعلق سے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر بہت جذبہ ہے چاہے پندرہ اگزت ہو چاہے سپیس جنوری ہو تو اس موقع پر سب لوگ کسرت سے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اپنی سکول میں الحمدللہ نو تاریخ سے لے کا آج تک اور سولہ سترہ سماروک تک ہر پروگرام جو ہماری حکومت نے گائیڈ لائن دی اس کے مطابق ہم لوگوں نے لیا چاہے وہ پریابران کا پروگرام ہو چاہے وہ کلچرل ایکٹیویٹ کا پروگرام ہو چاہے ڈروائنگ کا مقابلہ ہو چاہے تقریری مقابلہ ہو اور اس میں ہمارے سٹاپ نے اور خاص طور پر ہمارے بچوں نے بہت بار چڑھ کر حصے لیا میں تمام ہی بچوں کو جل کی گہرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہماری ریلی ہے ریلی میں آپ کو نعرے بھی دیئے گیا ہے ریلی میں آپ کو ڈسپلین کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس لئے میں فردن فردن نام نہ لیتے ہوئے آئے ہوئے تمام ہمارے مرزا مولانا صاحب جو اس کی بزرگی کی وعی سے بہت بھی یہاں تشریف لائے اسکول کے زمانے میں جبکہ بہت چھوٹا اسکول تھا کلٹن میں چلتا تھا وہاں پر آپ اور آبر بچوں کی نہ صرف یہ کہ دیکھوال کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے بلکہ آسا تزا کے ساتھ بھی بہترین تعوون کرتے تھے کسی کے ساتھ دیگر اور افراد بھی ہمارے تھے ہمارے یہاں پر دو لوگ آئے ہیں ناظرین اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں تازہ ترین اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل آئے یہ نیوز موسیقی